اسلام علیکم و رحمت اللہ پاکستان نادرہ کی جانب سے بہت زبردست ایک نئے سرویس کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کا ہر ایک پاکستانی کو انتظار تھا چاہے وہ پاکستانی پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر جی ہاں یہ سرویس ہے سی آر سی یعنی کہ چائلڈ ریجسٹریشن سیریفکیٹ جس کو ہم بے فارم کہتے ہیں بے فارم کی سرویس کو نادرہ نے آن لائن کر دیا ہے نادرہ نے اس کو ڈیجیٹل کر دیا ہے آپ گھر بیٹھے اپنے بچوں کا اپنے موبائل فون سے دس منٹس کے اندر اندر سی آر سی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ بے فارم اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو نادرہ میں یا کہیں پہ بھی جا کے لمبی لائنوں میں لگنے کی اور الگ الگ ڈاکومنٹس کو ویریفائی کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ٹوٹلی طور پہ ساڑھا پروسیجر ڈیجیٹلی گھر بیٹھے اپنے موبائل فون سے اور افیشل نادرہ کی پاک ایڈنٹری اپلیکی اپلیکیشن سے کر سکتے ہیں اب یہ اپنے کرنا کیسے ہیں چلے میں آپ کو پریکٹیکلی مکمل ایٹوزیٹ پروسیجر بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے بے فارم گھر میں بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو کسی چیز کا مسئلہ پیش نہ آئے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے بچوں کا گھر بیٹھے بے فارم جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں اچھے آپ نے موبائل فون سے پاک ایڈنٹری اپلیکیشن آپ نے انسٹال کر لین ہے چاہے آپ کا آئی فون ہے یا انڈرائیڈ ہے جو بھی موبائل ہے اس میں پلے سٹور یا ایپل سٹور میں جا کے پاک ایڈنٹری اپلیکیشن جیسے کی یہاں پہ یہ میرے پاس انسٹال ہے اس طرح کی اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلڈ کر کے انسٹال کر لینی ہے اور اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد زیادہ سی بات ہے پہلے تو آپ کو اس کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا تب ہی اکاؤنٹ بننے کے بعد ہی آپ لاغن کر سکیں یہ کریئیٹ اکاؤنٹ پ سرگیشن بائی ہیلا ایمٹی ایم بوکس اتنا لی کے سرچ کریں سامنے ویڈیو آئے گی اس کو دے کے آسانی کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے ٹائم ای میر اور پاسورڈ لگایا تھا وہ یہاں پہ لگا کے آپ سائن ان کے اوپر کلک کریں سائن ان کے اوپر کلک کریں گے ٹیمز ان کنڈیشنز آئیں گے ان کو آپ اگری کریں ایکسپٹ ان کانٹینیو کریں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے مین پیج آ جائے گا اب یہاں پہ نیچے لکھا وہ آپ کو ملے گا اپلائی ناؤ اپلائی ناؤ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ پہلا ہے ایشو آپ ایڈنٹیٹی ڈاکومنٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کا بعد دوبارہ سے ایڈنٹیٹی کارڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لاسٹ میں آپ نے آ جانا ہے چائلڈ ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ سی آر سی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کیا آپ کا پہلے کوئی ایڈ کا والد کا لکھیں گے تو ان کے فنگر پرنٹس لگیں گے والدہ کا لکھیں گے تو ان کے فنگر پرنٹس لگیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ والد کا میں لکھ لیتا ہوں والد کا شناتی کا نمبر لکھنے کے بعد نیچے ہے سٹارٹ اپلیکیشن سٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آئی گا ویریفائی فنگر پرنٹس اب ویریفائی فنگر پرنٹس جو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہ نیچے دیکھیں چار اپشن ہے اور اوپر یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ کیسے کرنے ہے اب یہ چاروں میں سے کوئی ایک کرنے ہے چاروں نہیں کرنے یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سے اگر آپ کی ویریفکیشن ہو جاتی ہے تو لیفٹ سے کر لیں لیفٹ سے نہیں ہو رہی تو رائٹ سے کر لیں یا لیفٹ تھم سے کر لیں یا رائٹ تھم سے کر لیں کرنا کیسے ہے فار اگزمپل میں لیفٹ ہینڈ سے کرنا چاہتا ہوں تو میں رائٹ ہینڈ کے اندر اپنا موبائل پکڑوں گا اور لیفٹ ہینڈ کو میں کلک کروں گا اور یہاں پہ میرے مبائل کا کیمرہ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا قریب کر کے رکھوں گا یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ ایک وائٹ کلر کی پٹی ہے اس کے اوپر یہ جو گول سا بلیک کلر کا دانہ سا یعنی ایک گول سا سرکل سا بنا ہوا ہے اس کو جتنا آپ موبائل کو قریب کریں گے اتنا وہ اس کے اوپر اوپر نیچے ہوگا یہ دیکھیں تو اس کو اپنے گرین کے اوپر یہ جو بلیک کلر کا سرکل سا ہے اس کو اپنے گرین کلر کے اوپر رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ فنگر پرنٹس ویریفائی کرنے ہیں لیکن فنگر پرنٹس آر ناٹ ویریفائی نہیں ہوئے تو میں دوبارہ اس کو ٹرائی کرتا ہوں لیفٹ ہینڈ کو اگین یہاں پہ موبائل کو اور کیمرے کو موبائل کو اور ہاتھ کو ہلنے نہیں دینا آپ نے بالکل یہ جگہ پہ سٹیبل رکھنا ہے تو سکیننگ اوپر ہو رہی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں دیکھتے ہیں تو جیسے ہی فنگر پرنٹس کمپلیٹ ہوں گے آگے اپلیکیشن کی ڈیٹیل آ جائے گی اب یہاں پہ آپ کا موبائل نمبر بیسک سب کچھ ڈیٹا ہوگا صرف آپ نے اپریٹر سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو سم یعنی جو موبائل نمبر آپ نے لکھا تھا وہ کون سا اپریٹر ہے یعنی یو فون کی سم تیٹیلی نارکیتی میری یہ انٹرنیشنل نمبر تھا میں انٹرنیشنل کروں گا ڈن کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں جی دو ہے ایک اگزیکٹیو ہے ایک نارمل ہے اگر آپ نے نارمل اپلائی کرنا ہے صرف پچاس رپے فیس ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے نیچے فیس کی ڈیٹیل آ جائے گی اگر اگزیکٹیو کرنا ہے تو یہ پانچ سو رپے فیس ہے آپ کی مرضی ہے نارمل کریں گے تھوڑا ٹائم لگے گا ارجنٹ کریں گے ایک دن کے اندر اندر ہی آپ کو مل جائے گا سٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے میں نے اگزیکٹیو کر کے سٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کیا اب یہاں پہ آ جائے گی اپلیکنٹ کی ڈیٹیل یعنی کہ اب اپلیکنٹ کی ڈیٹیل میں فوٹو گراف اب یہاں پہ اپنے پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے پکچر کس کی اپلوڈ کرنی ہے پکچر آپ نے اپلیکنٹ کی اپلوڈ کرنی ہے بچے کی اپلوڈ نہیں کرنی کیونکہ ہم یہ جو اپلائی کر رہے ہیں یہ والد یا والدہ کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں سٹارٹنگ میں ہم نے والد یا والدہ کا اشناتی کا نمبر لکھے ان کے فنگر پرنٹ سے اس کو ویریفائی کیا تھا اس لیے یہاں پہ اب جو پکچر آئے گی وہ بھی والد یا پھر والدہ کی ہی آئے گی آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اپلوڈ پہ کھلی کر کے گیلری سے سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کیپچر بھی کر سکتے ہیں جن کے کیپچر پہ کھلی کریں گے ڈریکٹ جو ہے وہ کیمرہ اوپن ہو جائے گا تو وہاں سے بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ چیک بھی کروا دیتا ہوں تو آپ نے کیپچر کے اوپر کھلی کرنا ہے کیپچر کے اوپر کھلی کریں گے اس طرح آپ کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا آپ نے کہ گلاسیز یوز نہیں کرنے نارمالی میں گلاسیز یو ہے وہ یوز کرتا ہوں لیکن پکچر کے لیے بھی میں گلاسیز یوز نہیں کروں گا سامنے دیکھنا ہے بالکل آئیز اوپن ہونی چاہیے کوئی سار پہ کیپ اگرہ نہیں ہونی چاہیے روشنی والی جگہ پہ بیٹھیں اور آپ ایسے سامنے دیکھیں اپنی پکچر کیپچر کریں ایسے دیکھیں پکچر کیپچر ہوگے اس کو آپ فریم کے اندر تھوڑا سیٹ کریں اور اپلائی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اپلائی کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ کی سپیسکیشن کے مطابق صحیح ہوگی پکچر تو وہ اپلوڈ ہو جائے گی اچھا پکچر جب آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی نیچے نیکسٹ کلک ہوئے نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پہ آئے گا اپلیکیٹ سیگنیچر اب اپلیکیٹ سیگنیچر میں یعنی کہ والد یا والدہ جس کی بھی پیکچر اور جس کا بھی شناتی کار یعنی کہ جو یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں اس کے اپنے سائن یہاں پہ کرنے ہیں ڈرا سگنیچر کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ انگلی کی مدد سے یہ جو بوکس بنا ہوئے اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنے سائن کر دینے ہیں سائن کریں گے سیو کے اوپر کلک کریں گے اور نیچے نیکسٹ لکھا ہوئے نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے سائن بھی سیو ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد آ جائے گی مائنر لسٹ اب مائنر لسٹ مائنرز کون ہوتے ہیں جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہوتی ہے تو آپ کے فیملی کے اندر یعنی کہ آپ کے بچوں میں سے جتنے بھی بچوں کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہوگی ان کے یہاں پہ نام آ جائیں گے ٹھیک ہے نیچے اب یہاں پہ دیکھیں یہ دو بچوں کے میرے دو بچوں کے نام آ رہے ہیں محمد ارمان اور عمل فاطمہ اس کے ساتھ آپ کو نادرہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نادرہ کیوں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ میرے ان دونوں بچوں کا ریکارڈ نادرہ کے اندر موجود ہے اور نادرہ کے اندر بچوں کا ریکارڈ تب ہی جاتا ہے جب آپ بچے کا بے فارم بنواتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا میرے ان دونوں بچوں کے بے فارم آرےڈی بنے ہوئے ہیں تو اس لئے یہاں پہ ان کے نام آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جس بچے کا آپ بے فارم نہیں بنا ہوا ہوگا اس کے میں تھوڑا اوپر کرتا ہوں یہاں پہ نیچے دیکھیں یہ محمد موسیٰ یہ میرا بچہ ہے اس کے ساتھ یہ نیو لکھا ہوا ہے اس کا بے فارم نہیں بنا ہوا نہ ہی اس کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں نادرہ نہیں لکھا ہوا کیونکہ اس کا بے فارم نہیں بنا ہوا اس لئے اس کے ساتھ نادرہ نہیں لکھا ہوا تو اس کا بے فارم میں اپلائی کر رہا ہوں تو اب میں اس کو نیکسٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ محمد موسیٰ کا نام یہاں پہ کیسے آ گیا تو جب آپ یونین کنسل میں بچے کا اندراج کرواتے ہیں اگر بچے کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تو زیادہ سی بات ہے آپ کو پتہ ہے یونین کنسل کے اندر ہم بچے کا اندراج کرواتے ہیں جب بچے کا یونین کنسل میں اندراج ہوتا ہے جب آپ بچے کا کمپیوٹرائز برث سیٹیفکیٹ نکلواتے ہیں تو یہاں پہ آٹومیٹکلی نام آ جاتا ہے لیکن فار اگزیمپل ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کے جس بچے کا آپ بے فرم بنوا رہے ہیں اس کا نام یہاں پہ نہیں آیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اب اس اگزیمپل کو میں آپ کو پریکٹیکل ہی کر کے دکھاتا ہوں مثال کے طور پر میں یہ محمد موسیٰ یہاں پہ اس کا نام آیا ہوا ہے میں اس نام کو یہاں سے ڈلیڈ کر دیتا ہوں اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے کا یہاں پہ نام ہی نہیں آیا ہوا تو اب میں کیا کروں گا میں منولی طور پہ خود سارا ڈیٹا انٹر کروں گا اور منولی طور پہ میں خود بچے کا یہاں پہ نام انٹر کروں گا جس کا مجھے بے فرم بنانا ہے وہ کیسے یہاں پہ سیٹیفکیٹ نمبر اور برس سیٹیفکیٹ ٹائپ یہ ڈیٹیل ایڈ کر کے خود سے تو یہاں پہ اوپر سیٹیفکیٹ نمبر ہے آپ کا جو برس سیٹیفکیٹ بچے کا برس سیٹیفکیٹ نمبر ہے برس سیٹیفکیٹ دیکھیں اس کے اوپر birth certificate نمبر لکھا ہوگا تو جو بھی birth certificate نمبر لکھا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور نیچے birth certificate type کو select کر کے یہاں سے آپ نے manual کر لینا ہے اور done کر دینا ہے اور نیچے ہے add new child اس کے اوپر آپ نے click کرنی ہے اس کے اوپر click کریں گے یہ child details آ جائے گی اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں full name یہاں پہ full name ہے بچے کا جو بھی نام ہے میرے بیٹے کا نام ہے محمد موسیٰ تو یہاں محمد موسیٰ بلکل صحیح اردو اور انگلیش میں لکھنا ہے اگر آپ spelling کی mistake کریں گے اردو میں mistake کریں گے تو problem ہو جائے گی انگلیش میں میں نے لکھا پھر میں یہاں پہ جو ہے وہ اسی طریقے سے اردو جو ہے اردو میں بھی لکھ لیتا ہوں جو بھی آپ کے بچے کا نام ہے وہ آپ نے یہاں پہ اردو اور انگلیش میں بالکل صحیح لکھنا ہے اس کے بعد male ہے یا female ہے بچہ لڑکا ہے لڑکی ہے یہاں پہ male ہے محمد موسیٰ میں نے mail کر لیا اس کے بعد نیچے data birth birth date جو بھی ہے یہاں پہ آپ نے وہ select کرنی ہے اس کی جو data birth ہے وہ ہے جی 29 فروری یہاں پہ میں نے وہ select کر دیا اس کے بعد relation with applicant یہ آٹومیٹا کا آئے گا child اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں birth country پاکستان ہے پاکستان کر لیا اس کے بعد صوبہ کون سا ہے یہاں پہ آپ نے صوبہ select کرنا ہے district select کرنا ہے اور تحصیل select کر لینا ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے select کرنی ہیں اس کے بعد continue کرنا ہے continue کریں گے father detail میں father کا اشناتی کا number father کا انگلیش اور اردو میں نام اسی طرح mother detail کے اندر mother والدہ کا اشناتی کا number اور والدہ کا full name اور اردو اور انگلیش میں دونوں لکھنا ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے لکھنی ہیں اس کے بعد آئے گا disability یعنی کہ اگر بچے کو کسی قسم کی کوئی معذوری ہے اگر ہے تو لکھیں گے اگر نہیں ہے تو اس کو simply آپ بس continue کر دیں اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد جیسی آپ یہ سب کچھ کریں گے بچے کا جو ہے وہ یہ ساتھ میں نیو بھی لکھا ہوئے اس کا بے فارم بنے گا جو اوپر والے دو بچے ہیں جن کا پہلے سے نادرہ کا ریکارڈ مجود ہے جن کا پہلے سے بے فارم بنا ہوئے وہ نیا جو بے فارم آئے گا اس میں تینوں کا ریکارڈ آئے گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اگر دو تین بچے ہوں دو تین کا بے فارم آپ نے بنوانا ہے یا بنا ہوئے تو وہ ایک ہی فارم ہوتا ہے سب کا separate نہیں ہوتا ایک کے اندر ہی سب کے نام آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو آپ نے سمپلی جو ہے اس سٹپ کو بھی continue کرنا ہے next کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پہ آ جائے گی attestation اب ایک چیز سمجھ لیجئے گا اگر آپ نے starting میں mother کا ID کا number دیا تھا تو یہاں پہ پھر آپ attestation کے لیے father کے fingerprint use ہوں گے یعنی کہ جس کا یہاں پہ نام آئے گیا والد کا یا والدہ کا اب ان کے fingerprint جو ہیں وہ لگیں گے اور یہاں پہ دوبارہ سے ہم fingerprint کی verification کریں گے ٹھیک ہے scanning ہو رہی ہے تو scanning جب ہو رہی ہے اس time سامنے بالکل رکھنا ہے تاکہ یہ scanning ہو جائے تو جس کا بھی نام آ رہا ہوگا آپ نے اس کے نام سے ہی fingerprint کی scanning کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں جی verification is done یعنی کہ verification ہو چکی ہے اب اس کو ہم continue کرتے ہیں continue کریں گے تو آپ آ جائے گی supporting documents supporting documents میں وہ birth certificate مانگ رہا ہے تو یہاں پہ یہ آگے اپلوڈ کا option ہے نشان ہے اس کے اوپر کلک کر کے اگر آپ تو گیلری میں پڑھ ہوئی ہے فائل تو بروز پہ کلک کر کے آپ کا جو بس certificate ہے اس کی پکچر اپلوڈ کریں آپ capture بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں تو capture کرنے والا ہوں capture کر کے میں یہاں پہ camera open کروں گا یہاں پہ سامنے یہ certificate پڑھا ہوئے میرے تو میں اس کو ایسے scan کر لوں گا بڑا ہی proper طریقے سے اس طرح سے بھی یہ scan ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو scan کیا next کے اوپر کلک کروں گا یہ دیکھیں بڑا ہی clear طور پہ یہ scan ہو چکا ہے اس کو میں done کروں گا اور میں یہاں پہ نیچے دیکھے لکھا ہوئے submit submit کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ہمارا document یہ دیکھیں document upload successfully but certificate ہمارا upload ہو چکا ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہوئے continue continue کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پہ application review اگر دوبارہ سے application کا data دیکھنا چاہتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ادھرواز simply ان سب کو آپ ٹک کریں گے یہ left side پہ جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ accept کریں گے زیادہ سے باتیں ٹک کریں یہ accept ہوگا اس کے بعد نیچے لکھا ہوئے submit submit کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے submit کے اوپر جیسے کریں گے your application has been submitted successfully اچھے اس کے بعد آپ کو wait کرنا ہوگا 24 گھنٹے کے اندر بھی آ سکتی ہے دو دن بھی لگ سکتے ہیں sometime تھوڑا problem ہو سکتا ہے non working days کی وجہ سے working day کا آپ نے انتظار کرنا ہے working day کے اندر اندر 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ کی executive ہے تو آپ کو ایک email آ جائے گی اس میں آپ کا tracking ID ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے payment کرنی ہوگی کیسے آپ اپنا easy passes سے بھی کر سکتے ہیں jazz cash وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں debit card سے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں easy passes اگر کرنا چاہتا ہوں easy passes application کو open کرنا ہے یہاں پہ جہاں پہ سارے options and see all کے اوپر آپ click کریں یہاں پہ آپ کو نادرا مل جائے گا یہاں پہ نیچے آئے نادرا فی آئے گا نادرا فی اس کے اوپر آئے اس کے بعد یہاں پہ NIC fee payment اس کے اوپر آئے یہاں پہ اپنا tracking ID لکھیں tracking ID لکھیں اس کے بعد آپ اپنی payment کریں تو جیسے ہی آپ payment کریں گے اس کے بعد بہت جل تقریبا 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں اگر ضائد سی بات ہے آپ شام کے time کریں گے وہ working time تو نہیں ہوگا تو اس کے بعد جیسے ہی آپ فیس پہ کریں گے تو اس کے بعد آپ کی CRC یعنی کہ آپ کا child registration certificate آپ کو email کے ذریعے بیج دیا جائے گا اور آپ اس کو کہیں سے بھی آسانی کے ساتھ print کروا سکتے ہیں امید کہتا ہوں information اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اس حوالے سے اور جو بھی updates آتے ہیں آپ کے ساتھ share کریں گے دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ